اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو حیات صحابہ کے تیسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں حیات صحابہ بیان کرنا اس میں ہمارا کیا مقصد ہے حیات صحابہ کو بیان کرنا اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی صحابہ کی زندگی کے بارے میں جان سکے اور یہ جان سکے کہ صحابہ نے اپنی زندگی کس طرح گزاری اور کتنی محنت اور کتنی تکلیف سے یہ دین ہم تک پہنچائی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کس طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے تو چلیے دوستو حیات صحابہ کے تیسرے حصے کے طرف چلتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمار فرماتے ہیں جب ابو لولو نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمار پر نیزے کے دو وار کیے تو حضرت عمر کو یہ خیال ہوا کہ شاید ان سے لوگوں کے حقوق میں کوئی ایسی کوتائی ہوئی ہے جسے وہ نہیں جانتے ہیں چنانچہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمار کو بلایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان سے بڑی محبت تھی وہ ان کو اپنے قریب رکھتے تھے اور ان کی بات سنا کرتے تھے اور ان سے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ پتا کرو کہ کیا میرا یہ قتل لوگوں کے مشورے سے ہوا ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمار باہر چلے گئے وہ مسلمانوں کے جس جماعت کے پاس سے گزرتے وہ روتے نظر آتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں واپس آ کر عرض کیا اے امیر المومنین میں جس جماعت کے پاس سے گزرا میں نے ان کو روتے ہوئے پایا ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسا آج ان کا پہلا بچہ گم ہو گیا ہو حضرت عمر نے پوچھا مجھے کس نے قتل کیا ہے حضرت ابن عباس نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ کے مجوسی غلام عبو الہلو نے حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ ان کے قاتل مسلمان نہیں بلکہ مجوسی ہے تو میں نے ان کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے اور وہ کہنے لگے تمام تعریفِ اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرا قاتل ایسے آدمی کو نہیں بنایا جو لا الہ الا اللہ ہو کہہ کر مجھ سے حجت بازی کر سکے غور سے سنو میں نے تم کو کسی عجمی کا غلام کو یہ حال آنے سے منع کیا تھا لیکن تم نے میری بات نہ مانی پھر فرمایا میرے بھائیوں کو بلالاؤ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے انہوں نے فرمایا حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلاحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہم ان لوگوں کے پاس آدمی بیجا پھر اپنا سر میری گود میں رکھ دیا جب وہ حضرت آگئے تو میں نے کہا یہ سب آگئے ہیں تو فرمایا اچھا میں نے مسلمانوں کے معاملے میں غور کیا ہے میں نے آپ چھے حضرات کو مسلمانوں کا سردار اور قائد پایا ہے اور یہ عمر خلافت صرف تم ہی میں ہوگا جب تک تم سیدھے رہو اس وقت تک لوگوں کی بات بھی ٹیک رہے گی اگر مسلمانوں میں اختلاف ہوا تو پہلے تم میں ہوگا جب میں نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے آپس کے اختلاف کا ذکر کیا ہے تو میں نے سوچا کہ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر اختلاف ہوا لیکن اے یہ اختلاف ضرور ہو کر رہے گا کیونکہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے کوئی چیز کہی ہو اور میں نے اسے ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہو پھر ان کے زخموں سے بہت سا خون نکلا جس سے وہ کمزور ہو گئے وہ چے حضرت اپس میں چپکے چپکے باتیں کرنے لگے یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ یہ لوگ ابھی اپنے میں کسی ایک سے بیت ہو جائیں گے اس پر میں نے کہا ابھی امیر المؤمنین زندہ ہے اور ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہونے چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو ابھی کسی کو خلیفہ نہ بناو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے فرمایا مجھے اٹھاؤ چنانچہ ہم نے ان کو اٹھایا پھر انہوں نے فرمایا تم لوگ تین دن مشورہ کرو اور اس عرصے میں حضرت صحیب رضی اللہ عنہم ہو لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے ان حضرات نے اچا ہم کن سے مشورہ کرے انہوں نے فرمایا مہاجرین اور انسار سے اور یہاں جتنے لشکر ہے ان کے سرداروں سے اس کے بعد تھوڑا سا دودھ منگایا اور اسے پیا تو دونوں زخموں میں سے دودھ کی سفیدی باہر آنے لگی جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے سمجھ لیا کہ موت آنے والی ہے پھر فرمایا اب اگر میرے پاس ساری دنیا ہو تو میں اسے موت کے بعد آنے والے غلناک منظر کی گوراہٹ کے بدلے میں دینے کو تیار ہوں لیکن مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ میں خیر ہی دیکھوں گا حضرت ابن عباس نے کہا آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے کیا یہ بات نہیں ہے کہ جس زمانے میں مسلمانوں مسلمان مکہ میں خوف کے حالت میں زندگی گزار رہے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھے کہ آپ کو ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ دین کو اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کا اسلام عزت کا ذریعہ بنا اور آپ کے ذریعے سے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کلم کلا سامنے آئے اور آپ نے مدینہ کو ہجرت فرمائی اور آپ کی ہجرت فتح کا ذریعہ بنی پھر جتنے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقین سے قتال فرمایا آپ کسی سے غیر حاضر نہ ہوئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ وہ آپ سے راضی تھے پھر آپ نے حضور کے طریقے کے مطابق حضور کے بعد خلیفہ رسول کو کی خوب زوردار و مدد کی اور ماننے والے کو لے کر آپ نے ناماننے والوں کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ لوگ توان و کرہن اسلام میں داخل ہو گئے بہت سے لوگ خوشی سے داخل ہوئے کچھ ماحول اور حالات سے مجبور ہو کر داخل ہوئے پھر ان خلیفہ کا اس حال میں انتقال ہوا کہ وہ آپ سے راضی تھے پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا اور آپ نے اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے انجام دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بہت سے نئے شہر آباد کرائے جیسے کفا اور بسرا اور مسلمانوں کے لئے روم اور فارس کے سارے اموال جمع کر دئیے اور آپ کے ذریعے دشمن کا قلم کما کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں آپ کے ذریعے دین کو بھی ترقی عطا فرمائی اور رزق میں بھی وسط عطا فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتمے میں شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا یہ مرتبہ شہادت آپ کو مبارک ہو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم تم ایسے باتیں کر کے جسے دکا دے رہے ہو اگر وہ ان باتوں کو اپنے لئے مان جائے گا تو وہ واقعی دکا کھانے والا انسان ہے پھر فرمایا اے عبداللہ کیا تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی میرے حق میں ان تمام باتوں کی گواہی دے سکتے ہو حضرت ابن عباس نے کہا جی ہاں تو فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کہ میری گواہی دینے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچزاد بائی تیار ہو گئے ہیں پھر فرمایا اے عبداللہ بن عمر میرے رخصار کو زمین پر رکھ دو حضرت ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کا سر اپنی ران سے اٹھا کر اپنی پنڈلی پر رکھ دیا تو فرمایا نہیں میرے رخصار کو زمین پر رکھ دو چنانچہ انہوں نے اپنی داڑی اور رخصار کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور فرمایا اے عمر اگر اللہ نے تیری مغفرت نہ کی تو پھر اے عمر تیری بھی حلاقت ہے اور تیری ماں کی بھی حلاقت ہے اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان حضرات نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پیغام بیجا انہوں نے کہا حضرت عمر آپ لوگوں کو حکم دے گئے ہیں کہ آپ لوگ مہاجرین اور انسار سے اور جتنے لشکر یہاں موجود ہیں ان کے عمراز سے مشورہ کریں اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کرو گے تو میں آپ لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت کے عمل کا اور ان کے اپنے رب سے ڈرنے کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا مومن ایسے ہی کیا کرتے ہیں کہ عمل بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور منافق عمل بھی برے کرتا ہے اور اپنے بارے میں دوکے میں مختلا رہتا ہے اللہ کی قسم گزشتہ زمانے میں اور موجودہ زمانے میں میں نے یہی پایا ہے کہ جو بندہ اچھے عمل میں ترقی کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے میں بھی ترقی کرتا ہے اور جو برے عمل میں ترقی کرتا ہے اس کا اپنے بارے میں دوکہ بھی بڑھتا جاتا ہے حضرت عمر بن میمون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں وہانہما سے کہا دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے اس کا حساب لگاؤ انہوں نے کہا چیہسی ہزار حضرت عمر نے کہا اگر عمر کے خاندان کے مال سے یہ قرضہ ادا ہو جائے تو ان سے مال لے کر میرا یہ قرضہ ادا کر دینا ورنہ میری قوم بنو عدوی بن قاب سے مانگنا اگر ان کے مال سے میرا تمام قرضہ اتر جائے تو ٹیک ہے ورنہ میرے قبیلہ قریش سے مانگنا ان کے بعد کسی اور سے نہ مانگنا اور میرا قرضہ ادا کر دینا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جا کر سلام کرو اور ان سے کہو عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حجرہ مبارک میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے عمر بن خطاب عمر بن خطاب کہنا اور اس کے ساتھ امیر المؤمنین نہ کہنا کیونکہ میں آج امیر المؤمنین نہیں ہوں چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ وہ بیٹی ہوئی رو رہی ہے سلام کر کے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے اس جگہ دفن ہونے کیلئے اپنی نیت کی ہوئی تھی لیکن میں آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی یعنی ان کو اجازت ہے جب حضرت عبداللہ بن عمر واپس آئے تو حضرت عمر نے کہا کیا جواب لائے ہو حضرت عبداللہ نے کہا انہوں نے آپ کو اجازت دے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وقت میرے نزدیک اس کام سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے پھر فرمایا جب میں مر جاؤں تم میرے جنازے کو اٹھا کر حضرت عیشہ کے دروازے کے سامنے لے جانا پھر ان سے دوبارہ اجازت طلب کرنا اور یوں کہنا کہ عمر بن خطاب حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں اور اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے اندر لے جانا اور اس حجرے میں دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ دے تو مجھے واپس کر کے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا جب حضرت عمر کے جنازے کو اٹھایا گیا تو سب کی چیخیں نکل گئی اور ایسے لگا کہ جیسے آج ہی مسلمانوں پر مسئبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر نے سلام کر کے عرض کیا کہ عمر بن خطاب اندر دفن ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں حضرت عیشہ نے اجازت دے دی اور اس طلالہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ دفن ہونے کا شرف عطا فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دے تو فرمایا میں ان چھے آدمیوں کی اس جماعت سے زیادہ کسی کو بھی عمر خلافت کا حق دار نہیں پاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حال میں انتقال ہوا تھا کہ وہ ان چھے سے راضی تھے یہ جسے بھی خلیفہ بنا لے وہی میرے بعد خلیفہ ہوگا پھر حضرت علی حضرت عثمان حضرت علاہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے نام لیے اگر خلافت حضرت سعید کو ملے تو وہی اس کے مستحق ہے ونہ ان میں سے جسے بھی خلیفہ بنا جائے وہ ان سے مدد حاصل کرتا رہے کیونکہ میں نے ان کو کفا کی خلافت سے کسی کمزوری یا خینت کی وجہ سے معذول نہیں کیا تھا اور حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کیلئے یہ تے کیا کہ یہ چھے حضرات ان سے مشورہ لے سکتے ہیں لیکن ان کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا جب یہ چھے حضرات جمع ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اپنے رائے کو تین آدمیوں کے حوالے کر دو انہانچہ حضرت زبیر نے اپنا اختیار حضرت علی کو اور حضرت طلاحہ نے حضرت عثمان کو اور حضرت سعاد نے حضرت عبد الرحمن کو دے دیا جب ان تینوں کا اختیار مل گیا تو ان تینوں نے اکٹے ہو کر مشورہ کیا اور حضرت عبد الرحمن نے کہا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ فیصلہ میرے حوالے کر دو اور میں اللہ سے اس بات کا اہد کرتا ہوں کہ تم میں سے سب سے افضل آدمی کی اور مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ مفید شخص کی تلاش میں کمی نہیں کروں گا دونوں حضرات نے کہا ہاں ہم دونوں تیار ہیں پھر حضرت عبد الرحمن نے حضرت علی سے تنہائی میں بات کی اور کہا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتداری کا شرف بھی اصل ہے اور اسلام میں سبقت بھی میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو کیا آپ انصاف کریں گے اور اگر میں حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کی بات سنیں گے اور مانیں گے حضرت علی نے کہا جی ہاں پھر حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان سے تنہائی میں بات کی اور ان سے بھی یہی پوچھا حضرت عثمان نے جواب میں کہا جی ہاں پھر حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان سے کہا اے عثمان آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں چنانچہ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت عبد الرحمن نے ان سے بیت کی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور باقی لوگوں نے کی حضرت عمر رحمت العلی سے ہی یہ روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا حضرت علی حضرت علی حضرت علاہ حضرت زبیر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ چنانچہ یہ حضرت آگئے ان حضرت میں سے صرف حضرت علی اور حضرت عثمان سے گفتگو فرمائی چنانچہ حضرت علی سے فرمایا اے علی یہ حضرت آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتداری کو اور ان کے داماد ہونے کو بھی جانتے ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو جو علم اور فقہ عطا فرمایا ہے اسے بھی جانتے ہیں لہذا اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو اللہ سے ڈرتی رہنا اور بنو فلا یعنی بنو حاشم کو لوگوں کے گردنوں پر نہ بٹا دینا پھر حضرت عثمان سے فرمایا ہے عثمان یہ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور آپ کے عمر زیادہ ہے اور آپ بڑی شرافت والے ہیں لہذا اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور بنو فلا یعنی اپنے رشتداروں کو لوگوں کے گردنوں پر نہ بٹا دینا پھر حضرت صحیب رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ وہ آئے تو ان سے فرمایا تم لوگوں کو تین دن نماز پڑھاؤ یہ چھے حضرات ایک گھر میں جمع ہے رہے اگر یہ حضرات کسی ایک کے خلیفہ ہونے پر متفق ہو جائے تو جو ان کے مخالفت کرے اس کی گردن اڑا دینا حضرت عبو جعفر کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت شورا سے فرمایا آپ لوگوں آپ لوگ اپنے عمر خلافت کے بارے میں مشورا کریں اور اگر رائے میں اختلاف ہو اور چھے حضرات اگر دو اور دو اور دو ہو جائے یعنی تین آدمیوں کو خلیفہ بنانے کی رائے بن رہی ہو تو پھر دوبارہ مشورا کرنا اور اگر چار اور دو ہو جائے تو زیادہ کی یعنی چار کی رائے کو اختیار کرنا حضرت اسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا اگر رائے کے اختلاف کی وجہ سے یہ حضرت تین اور تین ہو جائے تو جدر حضرت عبد الرحمن بن اوف ہو ادھر کی رائے اختیار کر لینا اور ان حضرات کے فیصلے کو سننا اور ماننا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے توڑی دیر پہلے حضرت ابو طلاحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا اے ابو طلاحہ تم اپنی قوم انصار کے پچاس آدمی لے کر ان حضرات شورا کے ساتھ رہنا میرا یہ خیال ہے کہ اے اپنے میں سے کسی ایک کے گھر جمع ہوں گے تم ان کے دروازے پر تم ان کے دروازے پر اپنی ساتھی لے کر کڑے رہنا اور کسی کو اندر نہ جانے دینا اور نہ ان کو تین دن تک چھوڑنا یہاں تک کہ یہ حضرات اپنے میں سے کسی کو امیر مقرر کر لیں اے اللہ تو ان میں میرا خیالی خلیفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں دوستو آج کا واقعہ یہاں تک تا انشاءاللہ کل اپنے اگلے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ